خبر یہ ہے کہ سعودی حکومت کا حج مزید محدود کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے اس سال ایک ہزار سے دس ہزار آزمین فریضہ حج ادا کریں گے آزمین کو مناسق حج کی ادائیگی کے بعد گھروں میں آئسولیشن میں بھی رہنا ہوگا کرونا کے باعث پہلے ہی تیہ کیا جا چکا ہے کہ رواسال بیرون ملک سے آزمین حج سعودی عرب نہیں آ سکیں گے تاہم اب سعودی حکومت نے حفاظتی اقدامات کے پیش نظر کچھ مزید فیصلے کیے سعودی حکام نے فیصلہ کیا کہ سعودی عرب میں موجود افراد میں سے ایک ہزار سے دس ہزار افراد دی حج کا فریضہ ادا کر سکیں گے جبکہ آزمین کو مناسق حج کی ادائیگی کے بعد گھروں میں آئسولیشن میں بھی رہنا ہوگا سعودی وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر سالے اور وزیر سے ہے ڈاکٹر توفیق الاریبیا نے مشترکہ پریس کانفنس کے دوران کہا کہ محدود تعداد میں حج پر جانے والے آزمین کا بھی حج سے پہلے مکمل طبی معینہ کیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ جو لوگ پینسر سال سے زائد عمر کے ہوں گے وہ حج نہیں کر سکیں گے جبکہ اس کے علاوہ مستقل بیماریوں سے محفوظ افراد ہی حج کر سکیں گے حج حج کی تعداد کے بارے میں ڈاکٹر سالے کا کہنا تھا کہ ممکن ہے کہ یہ تعداد ایک ہزار سے دس ہزار تک ہو تاہم اس کا جائزہ لیا جاتا رہے گا انہوں نے بتایا کہ مختلف ملکوں کے صفارتی مشن سے رابطہ کر کے ٹھوس حکمت عملی تیہ کی جائے گی جبکہ بیرون ملک سے کیسے بھی آزمین حج کو سعودی عرب آنے کی اجازت نہیں ہوگی ان کا مزید کہنا تھا کہ تمام آزمین حج کو مناسق حج کے بعد بھی ایک مقصود مدت تک گھروں میں الگ تھلگ رہنا ہوگا موسیقی